قبلہ سابزادہ والا شان کو پیش کرنا ہے آپ کی سماتوں کی نظر اپنے افکار و خیالات حضور کی محبت کے تعلق سے حضور کی ناموس کے تعلق سے اب اس کے بعد انشاءاللہ عالمی شورت کی آفتہ سناخان پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب محمد عامر فیازی صاحب اور الحاج محمد ویسر عزا خادم یہ سب آبا تشیب نہ چکے ہیں اور انشاءاللہ مقررہ وقت پر سب نبی پڑھ پائے تو مناسب وقت پر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اور جو وقت ہوگا وہ غیر مناسب نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ لیکن چند اشار مجھے سابزادہ صاحب سے پہلے بلکل نئے اشار ہیں یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے روپی صاحب بھی تشیب رکھتے ہیں کہ یہ شیر اگر آپ نے قبول کر لیے تو پھر انشاءاللہ ہر جگہ پڑھا کروں گا اور یہ ایک اس بہر کے پیچھے اس ردیف کافیے کے پیچھے میں بہت عرصے سے لگا ہوا تھا پھر آغا سروش صاحب نے ہندوستان سے ہی یہ اشار لکھ کے بھیجے ہیں انہی کے یہ اشار اور آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا اور پھر سبان اللہ بھی کہیں گے کہ دولتِ دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں دولتِ دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں دولتِ دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں دولتِ دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں اور روشنی کی بھیق لینے آپ کی سرکار سے روشنی کی بھیق لینے آپ کی سرکار سے صبحوں بیٹھی ہیں لیے سورج کی تھالی ہاتھ میں صبحوں بیٹھی ہیں لیے سورج کی تھالی ہاتھ میں اور یہ شیر قابلِ توجہ ہے آقا علیہ السلام کے دستِ مبارک اور اس موچزے کا ذکر کرتے ہوئے توجہ چاہتا کہ چاند تو ٹکڑے ہوا سورج پلٹ کر آ گیا چاند تو ٹکڑے ہوا سورج پلٹ کر آ گیا ارے کیسی قوت کیا پشش تھی ذل جلالی ہاتھ میں کیسی قوت کیا پشش تھی ذل جلالی ہاتھ میں اور اے میری تقدیر تُو جو اور تھوڑا ساتھ دے اے میری تقدیر تُو جو اور تھوڑا ساتھ دے نات ہوتوں پر رہے روزے کی جالی ہاتھ میں نات ہوتوں پر رہے روزے کی جالی ہاتھ میں اور یہ میرے نزدیک حاصل کلام شیر ہے میرے نزدیک حاصل کلام ہے روفی صاحب اور کاش یہ ہم سب کے لیے سرکار قبول فرمالیں کہ وہ تو کہیے لاج رکھ لی نسبت سرکار نہیں وہ تو کہیے لاج رکھ لی نسبت سرکار وہ تو کہیے لاج رکھ لی نسبت سرکار سرکار ورنہ کیا تھا پیچھ کے دن میرے خالی ہاتھ میں ورنہ کیا تھا پیچھ کے دن میرے خالی ہاتھ میں وہ تو کہیے لاج رکھ لی نسبت سرکار ورنہ کیا تھا پیچھ کے دن میرے خالی ہاتھ میں اور یہ ذرا عدبی ساشیر ہے یہ سب سےênع توجہ چاہوں گا یہ جو ہاتھیں او کی لکیریں ہیں اس میں انسان کی زندگی چھپی ہوئی ہے کہتے ہیں اور یہ اس کو جاننا علم ہے لیکن جاننے کی کوشش کرنا اسے گناہ آگیا ہے اس میں علم ہے بہرحال اس میں علم زندگی کا چھپا ہوا ہے تو شاید نے شاید نے ان لکیروں ہاتھ کی لکیروں کو تشبیح دیتے ہوئے تشبیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے در پر بن گئی نہیں سب خلد کی رہداریاں ان کے در پر بن گئیں سب خلد کی رہداریاں ورنہ کچھ بے دھب لکیرے تھی سوالی ہاتھ میں ورنہ کچھ بے دھب لکیرے تھی سوالی ہاتھ میں ان کے در پر بن گئیں ان کے در پر بن گئیں سب خلد کی رہداریاں ورنہ کچھ بے دھب لکیرے تھی سوالی ہاتھ میں اور یہ مہکتی مقتہ یہ مہکتی نات کا کاغذ نہیں ہے اے سروش یہ مہکتی نات کا کاغذ نہیں ہے اے سروش آ گئی ہے خند کے پھولوں کی ڈالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں شاعر جانتا ہے کہ جس ہاتھ میں صرف وہ ہاتھ آ جائے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے جس ہاتھ میں وہ خالی ہاتھ آیا ہے وہ ہاتھ صدی کے اکبر کا ہاتھ ہو گیا ہے وہ ہاتھ پارو کے عاصم کا ہاتھ ہو گیا ہے اسمان بنی کا ہاتھ ہو گیا ہے وہ حیدر کنار کا ہاتھ ہو گیا ہے وہ حسن و حسین کا ہاتھ ہو گیا ہے اور جس ہاتھ میں وہ ہاتھ آ جاتا ہے بس اس کی بگڑی بن جاتی ہے محبتوں سے ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر